اگر آپ کو ان ماں و بینوں کا درد نظر نہیں آتا ہے اگر آپ اس کو کوریج نہیں دے سکتے ہیں تو آپ صحافت چھوڑ کر کسی کاروبار میں جائیں اور وہاں کاروبار کریں آپ میرے لیے صحافی نہیں ہے بلکہ اسی ریاستی جو نظام ہے اسی کا حصہ ہے آپ کیا کہیں گے آپ کے بھائیوں نے یہاں پر بہت شاندار استقبال کیا ہے آگے کہاں کہاں رکنائے کا اراد ہے اور یہ کافلہ کب تک پہنچے گا یہ کافلہ جہاں جہاں ہم لوگ رکیں گے ہمیں استقبال کے لیے روکا جائے گا وہاں وہاں ہمارا ریجسٹریشن کیمپ چلے گا ڈی جی خان میں بھی ہم جلسہ کریں گے اعتجاج کریں گے اور یہاں پہ درنا دیں گے جب تک ڈی جی خان میں جو گرفتار لوگ ہیں ان کو ریا نہیں کیا جاتا اور ہمارا درنا اسلام آباد میں بھی چلے گا ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ سی ٹی ڈی کو غیر مسلح کیا جائے اور جو آج عورتوں پر تشدد کیا گیا ہے ان کی گرفتاریہ کی گئی ہے ان کی بھی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کو اعتجاج کا حق حاصل ہے اس طرح پر امن شہریوں کو یہاں پہ ماں ہیں ان کے بیٹے اغواں ہیں یہ ریاست انہیں اغواں کر کے لے کر گئی ہے ریاست کو چاہیے کہ ان کو پہلے بازیاب کریں غازی انیورسٹی یا کسی کے کون سے طلبہ یہاں سے اٹھائے گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات دیں اور کتنے نوجوان اٹھائے گئے ہیں اور آپ کہاں اعتجاج کریں گی دیرہ غازی خان میں دیرہ غازی خان میں ہم یہی پہ اپنا اعتجاجی درنا یہی پہ جاری رکھیں گے غازی سے تقریباً پچیس کے قریب سٹوڈنٹس کو اغواں کیا گیا ہے اس میں بلوچ راج اور سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے کچھ افراد شامل ہیں غازی انیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو آسٹل سے گسیٹا گیا ہے عورتوں پر تشدد کیا گیا ہے عورتوں کو جوہنا گرفتار کیا گیا ہے یہ ایک فاشسٹ ریاست ہے اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ جب تک غازی انیورسٹی یا دی جی خان کے بلوچ طلبہ کو نہیں چھوڑا جائے گا آپ دی جی خان میں موجود رہیں گے آپ موف کریں گے اگر آپ یہاں جلسہ کریں گی تو کوئٹا روڈ بلوک ہو جائے گی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں نہیں انتظامیہ کو اس بات کے خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے جوہنا جو لوگ آپ گرفتار کر کے لے کر گئے ان کو ریا کرے اس کے بعد جوہنا ہم آگی کا وہ کریں گے آگے ہم پر امن اتجاج کرنے آئے ہم اس سڑک کو بند نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے آپ نے جوہنا پر امن لوگوں کو گرفتار کیا ہے جب تک آپ انہیں ریا نہیں کرتے یہ سڑک بند رہے گی آخری سوال مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ڈی جی خان کے طلبہ کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکل اس کے بعد ہم اپنا آئندہ کلائے عمل بتائیں گے اتجاج بھی کریں گے یہاں پہ ریجسٹریشن کیمپ بھی جلائیں گے لیکن یہ روڈ تب تک نہیں کھلے گی جب تک ڈی جی خان کے طلبہ کو ریا نہیں کیا جاتا نئے طلبہ کو جنہوں نے آپ کا استقبال کیا آپ کے بھائی یہاں پر آئے ان کے بارے میں کیا پیغام دیں گے ان کے بارے میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ثبوت ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی جدوجہد ابھی بھی جاری ہے ڈی جی خان اب بھی بلوچستان کا حیثہ ہے آپ بارڈر لگا کے جو ہے نا ہمارے اسے کو کٹ نہیں کر سکتے ہو یہ لوگ بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کے پامالیوں کے خلاف ہمارے ساتھ کڑے ہیں اور اگر کل کو ان کو گرفتاری کی جاتی ہے تب بھی یہ تحریک ان کے لیے بھی آواز اٹھائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہاں کے لوگوں کو تحفظ نہیں کیا دیا جاتا ہے ہم یہ چلائیں گے تربت میں جو بالاج کو شہید کیا گیا تھا اسی طرح ہمارے باقی تمام لاپتہ کو اپراد جو ان کے پاس ہے ان کو منظر عام پر لائے جائیں کیونکہ لاپتہ اپراد کے جتنے بھی لوائیکین ہے ابھی ان کے دل میں یہی خوپ ہے جیسے انہوں نے بالاج کو دہشتگرد قرار دے کر شہید کیا تھا اسی طرح ہمارے باقی لاپتہ بائیوں کو اس طرح کا سامنہ نہ کرنا پڑے ہماری بس چھوٹی سی جمان ہے کہ ہمارے جتنے بھی لاپتہ بائی ہیں ان کو منظر عام پر لائے جائے اور بالاج کے جو والد ہیں ان کو انصاب دیا جائے بلوج لیبریشن اور پورا من مارک یہاں پر کرنے آ رہے ہیں میسنگ پرسن کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے غازی انیورسٹی کے جب تک طلبہ کو رہا نہیں کیا جاتا جب تک چھوڑا نہیں جاتا ڈیرہ غازی کان میں اتجاب جاری رہے گا اور ان کا یہ کیمپ مارک اسلام آباد جانا ہے عمران لگاری میرے ساتھ موجود ہے ایسے ہی ہمیں دیکھتا رہی ہے پاکستان دنڈہ برس